اسلام علیکم دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاصر ہیں سرفراز احمد نے ایک مرتبہ پھر کپتانی سنبھال لی دوستو ویڈیو مزید آگے بھننے سے پہلے آپ دوستو سے چھوٹی سی گزاری شہ اگر آپ دوست بھی سرفراز احمد کے چاہنے والی ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر این تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہیم اربانی زین ٹی وی کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد سرفراز احمد نے سندھ کی ٹیم کی قیادت دوبارہ سنبھال لی دوستو نیجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق اقبال سٹیڈیوم فیصل آباد میں سندھ اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں دوستو جہاں ایک بار پھر سرفراز احمد بطور قائد اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے دوستو اس سے پہلے انہوں نے کپتانی کے پریشر کی وجہ سے بطور وکٹ کی پر کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا دوستو تاہم کرکٹ بورٹ کی جانب سے ان کی جگہ بابر آزم کو ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان اور ازر علی کو ٹیسٹ سکوڈ کی قیادت دینے کے بعد سرفراز احمد کو دورہ اسٹیلیا سے بھی ڈروپ کر دیا گیا دوستو سرفراز احمد نے اب ساری توجہ ڈومیسٹک کرکٹ پر مرکوز کر دی دوستو وہ سینٹ ٹیم کی قیادت کرنے کے ساتھ بطور پرفارمس سیلیکٹر کی توجہ حاصل کرنے کا عظم رکھتے ہیں دوستو سرفراز احمد کے ساتھ اس میچ میں اسر شفیق نائب کپتان ہوں گے دوستو کہ اب سرفراز احمد کو ہی ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھا جانا چاہیے تھے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بلکل فری میں زین ٹی وی کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں